اس طرح ہماری قوم میں موجود قریب رڑکیوں کی شادی باقی اس کے منشور اور ایجنڈا کے لیے ہم نے مزید سب کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو آپ کے تعاون سے ان کو ہم تنظیم سازی میں لاکر مزید بہتر بنائیں گے سب سے پہلے میں سٹیٹ پر موجود چند اکابرین کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جن میں موجود ہیں ملک زفر حسین سندیلہ صاحب چیف ایگزیکٹیف آل پاکستان سندیلہ اتحاد اسیسویشن جناب چودری عبد المجید سندیلہ صاحب جو سابقا سیکٹری تعلیم ہیں وہ ہمارے سر پرستے آلہ ہوں گے دیگر ادداران کے لسٹ میں آپ کو تھوڑی دیر بے دیتا ہوں باقی سٹیج پر موجود ہیں بڑیرہ فاروق سندیلہ صاحب ملک فیض نسیم سندیلہ صاحب حافظ جلیل صاحب حاجی اللہ نواز صاحب ملک قاسم علی سندیلہ صاحب ملک دوست محمد سندیلہ صاحب علام عباس سندیلہ صاحب اور سید خالد آزاد صاحب ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں جیس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ میں نے ایک فلائی اسپتال موسیٰ پاک شہید اسپتال کو غقف کی ہے اس اسپتال کا تمام پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے اور وزیراعظم پاکستان سید جوسر وزا گلانی نے پہلی قسط کے طور پر تیس ملین روپیز جالی کر دی ہیں میں نے یہاں پہ جو صحت کی حالت دیکھی کیونکہ میرا اپنا تعلق اسی شعبے سے ہے میں ڈاکٹر ہوں اسی لئے میں نے یہاں پہ اپنی قوم کے لئے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لئے یہ اسپتال کا خواب دیکھا تھا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ ایک مہینے تک میرے اس اسپتال کا یہاں پہ افتتا ہونے والا ہے اور میری کوشش ہے کہ وزیراعظم صاحب خود آ کر اس کا افتتا کریں اس کے علاوہ جو ہماری قراردال ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں وہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں جس میں تمام عدداران کی لسٹ بھی موجود ہے یہ جناب ڈی ایف او لاہور نواز صندیلہ صاحب آپ کو وہ قرارداد بیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حساب سے وہ آغاز تو اس کا اللہ وزالہ کے پاک لانس ہونا چاہیے تھا شاید وہ ہم اس کو مس کر گئے ہیں میں خود کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کفون احد صدق اللہ العظیم ڈاکس صاحب نے آپ کو تنظیم کے اغراض و مقاصد کچھ حد تک یہاں پر آپ کے آنے کے مقصد میرا تعلق جو ہے وہ سینٹرل پنجاب سے ہے وہاں پر ایک ہی گاؤں ہے اسا نہیں لوں گا تو جیسے باقی لوگوں کو مزاق میں کہتے تھے کہ جی اسائی اقلیت میں ہیں ہندو اقلیت میں ہیں تو ہمیں وہاں پر سمجھتے کہ یہ بھی اقلیت میں ہیں مزاق کی صورت میں دوستوں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ انٹریکشن نہیں تھا کہ ہم سے باہر بھی ریشن نشہ پورا کے علاوہ بھی سندھیلے کسی جگہ ہوں گے ایڈیوکیشن آئی سرویسیز میں ہم لوگ آئے پھر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو پتا چلا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں اقلیت نہیں اکثریت میں ہم تو ابھی مجھے شبیر صاحب بتا رہے تھے کہ جناب تقریباً پورے پاکستان میں پچپن لاک آبادی ہے آپ کی مبارک ہو آپ لوگ اور اس بات پر فخر کریں آپ لوگ ڈاکسر نے بتا دیا اور یہ حقیقت ہے یہ سندھیلہ نام جو ہے ہم اس کو کسی بڑائی کے لیے نہیں پیش کر رہے مجھے فخر ہے کہ میں سندھیلہ ہوں آپ کو فخر ہونا جائے کہ سندھیلہ ہے اور اسی چیز کو لے کے ہم نے اس فخر کو آگے لے کے جانا ہے اور اپنی سب سے پہلے وہ کہتا ہے نا کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے تو میرا دائیں ہاتھ میرا بائیں ہاتھ جو ہی آپس میں زیادہ قریب ہیں بنسبت کہ میں دوسری جگہ کسی جاؤں تو پہلے آپ آپس میں کریں ہم کریں گے آپس میں اس تنظیم کے حوالے سے ہم اپنی برادری کی فلاح و بیبود کا سوچیں گے اور پھر اس کے حوالے سے پھر باقی لوگوں کے ساتھ بھی کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اس معاشرے میں باقی جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ایسی ہوگا جیسا ہمارا اپنے برادری کے ساتھ ہے تو میں آج کی جو تقریب ہے اس کی صدارت جو ہے وہ چودری عبدالمجی سندیلہ صاحب کر رہے ہیں ان کی اجازت سے اس ایوان میں تین ایک قراردادیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی آپ کے منظوری چاہوں گا اجازت آج کی اس کنونشن کے حوالے سے سب سے پہلی قرارداد یہ ہے کہ تنظیم کا نام آل پاکستان سندھیلہ اسوسییشن تجویز کیا گیا ہے ایوان سے اس کی منظوری کی صدا ہے آپ لوگ ہاتھ کھڑے ہو کر اس کی اجازت دیں گے مبارک آج کے اس ایوان کی دوسری قرارداد ہے کہ تمام لوگ اپنے نام کے ساتھ سندھیلہ یا سندھیلو جو سندھ سے لوگ آئے ہیں وہ لازمن لکھیں گے میری درخواست ہے کہ یہ لازمن لکھیں گے اور اپنے تمام سرکاری کاغذات جس میں آپ کا قومی شنختی کارڈ ہے آپ کی ووٹر لسٹیں ہیں آپ کے ریونیو کے کاغذات ہیں مال کے کاغذات جو ہیں ان کے اندر اس کا اندراج ضرور کروائیں گے جتنے لوگ یہاں ہیں یہ جا کے واپس یہ کام کریں گے اور باقی جو لوگ ہیں ان سے بھی کہیں گے اگر سٹرنس شاید ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے کتنے لوگ ہیں ابھی تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے آپ نیٹ پہ جائیں گے آپ کو اپنا کاسٹ کا ڈالیں گے آپ کو مل جائے گے کون کس طرق پہ ہے تو آج کے اس ایوان سے اس تجویز کی منظوری درکار ہے جو چاہتے ہیں اس کو پتخاب کر گا منظورت آج کی باقی تو اس چیز کا آغاز ہوتا رہے گا کوئی بھی جب لفظ ہم تنظیم کی بات کرتے ہیں تو ترتیب ہوتی ہے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی سفر پہ نکلیں یا کسی جگہ کٹھے ہوں تو ایک اپنا امیر منتخب کر لیں ہمارا مذہب اسلام ہے مطلب اس کی ہم جب کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے تو ہمارے ہر معاملے کو اس کے مطابق ہونا چاہیے اور وہی ہمیں تنظیم کا درست دکھاتا ہے ہماری عبادات ہوں ہماری عام زندگی ہو باہمی تعلقات ہوں اس سب میں تنظیم ہے تو آج کے اس ایوان میں جو یہ اسوسیشن بنائی گئے ہیں اس کی ایک عبوری کمیٹی ہم تشکیل دے رہے ہیں جو کہ ایک سال تک کام کرے گی اور ایک سال کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو انفارم بھی کر دے جائے گا تنظیم کا اجلاس ہوگا ایک سال کی جو غلطیاں ہماری ہیں کتائیاں ہوں گی وہ بھی ڈسکس ہوں گی جو ہماری اچیمنٹ ہوگی ان کو بھی ہم زیرے بیس لائیں گے اور اس کے بعد باقاعدہ تنظیم جو ہے جس کو الیکٹڈ باڈی ہوگی اس کا منشور بھی سب چیزیں آ جائیں گی اور وہ آپ کی منظوری سے پھر اس کو آگے چلایا جائے گا صرف کام چلانے کے لیے نو ڈاؤٹ کہ اس میں آپ کے دل میں بھی تڑپ ہوگی میرے دل میں بھی تڑپ تھی لیکن ہم اکٹھے نہیں ہو سکے اب میرے لیے یہ مطلب مصررت کا باعث ہے کہ لڑکانہ سے بھی لوگ آئے ہیں دادو سے بھی آئے ہوں گے خیرپور سے آئے ہیں شیخ حبورہ سے ہم لوگ آئے ہیں میاں والی پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ وہ تڑپ ہے اس وہ جذبہ ہے جس کو قائم رکھنا ہے اس حوالے سے ہم نے ایک تنظیم ابوری تنظیم کی ہے اس کی بھی ایوان سے منظوری تاکہ وہ اپنا کام باقاعدہ کر سکے کیونکہ اس کے بعد ریجسٹریشن کے پروسس اور یہ ساری چیزیں چلیں گے تنظیم کا نام آپ نے آپ کے منظوری ہوگی اس کے سرپرستے اللہ کے لیے عبدالچوہری عبدالمجید سندیلا صاحب کا نام تجویز کیا گیا ہے ایوان سے اس کی منظوری درکار باقی میں نام بولنا پھر اینڈ پہ سابقی آپ اگر کسی کو اکتراز ہو تو یہ مطلب اب بائمی رضا مندی سے آئیے اور ابوری ہے اس کا فائنل نہیں فائنل تو پھر ایک سال کے بعد ہوگا صدر ملک زفر حسین سندیلا سینئر نائب صدر بڑیرہ امداد حسین سندیلا صاحب اور نہیں سہی بہت بڑیرہ امداد حسین سندیلا صاحب سہیں کھڑے اب اگلا نام میرا اپنا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ بندر بانٹ شروع کر دیئے ٹھیک ہے دوسرا میرا میرا نام ہے جناب صدر نائب صدر کے لیے حاجی اللہ نواز سندیلا صاحب بکر سے دوسرے نائب صدر کے لیے وڑیرہ فاروق ایمن سندیلا صاحب خیر پر سندھ سے ہیں اس کے بعد نائب صدر ہے ملک اللہ بکس مظفرگر سے ہیں یہ جنگ صاحب کا نام ہوگر غوصت کے مربانی کر کے کھڑے ہو جائے کر مجرور نہیں رہا اس کے بعد جناب چودری سخاوت علی سندیلا صاحب شخبورہ سے ہیں اور مہار فلک شیر سندیلا صاحب مامو کانجن سے ہیں جنرل سیکیٹری کے لیے مار ریاض ایمن سندیلا صاحب جھنگ سے ان کو تجویز کیا گیا جوائنٹ سیکیٹری کے لیے ملک ریاض ایمن سندیلا صاحب ڈگی خان سے ہیں انفرمیشن سیکیٹری کے لیے ہم سب کے بہت پیارے بھائی انتھک ور کر اس قوم کا انتہائی زیادہ درد رکھنے والے غلام شبیر سندیلا صاحب مضافرگر سے ان کے لیے بہت ساری کالیوں ہونی جائیں یعنی آج کی اس تنظیم کو ارگنائز کرنے مجھے نہیں پتا تھا مجھے بھی ان کے تفیل پتا چلا کہ یہاں ہو رہا ہے تو میں نے کسی چلے ضرور جانا چاہیے فانان سیکیٹری ملک مزر علی صندیلا صاحب پاک پتن سے اور ڈیپٹی فانان سیکیٹری آپ کے سٹیج سیکیٹری جو ہیں ڈکٹر علیہ صندیلا صاحب اللہ دلہ انتہائی موجوان ڈکٹر میں اور قوم کا درد بھی رکھتے ہیں میرے سے اس کے علاوہ بھی ڈسکشن ان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ موسٹی ہماری آپ نے بھی دیکھا کہ ہماری موسٹی عبادی جو ہے وہ دریاؤں کے ساتھ ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم دریاؤں کے ساتھ بے کے پانی کے ساتھ بے کے پہنچے ہیں تو کیونکہ کھیتی باڑی ہمارا پیشہ کھیتی باڑی ہے ٹھیک ہے اور کھیتی باڑی ہمیشہ دریاؤں کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے یا بھی دیو نیرے آگئی تو مطلب پانی ہوگا پانی آویلیبل ہوتا تھا تو اس وقت پرانے وقت میں یہ پرائم لوکیشنز ہوتی تھی اگری کلٹر کی حوالے سے تو اس لیے ہم میند کرنے والے لوگ ہیں ڈاکو اور لوٹیرے نہیں ہیں اس چیز پر آپ فخر کریں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں بھی کھاتے ہیں